بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکومت نے بھی کچھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ وہ ایک پیج پہ ہونے کی باتیں ایک بار پھر ڈیوٹ کے اندر پڑ گئی فوجی عدالتوں کی بات ہوئی فوجی عدالتوں کی توسیع کرنی تھی دو سال تک نیشنل ایکشن پلان میں تھا دو سال مکمل ہوئے دو سال کی بات ختم ہوئی لیکن اس کے بعد اب تک فوجی عدالتوں کو دوبارہ سے فعل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا سوائے ٹال مٹول کے سوالی سے بات کریں گے ٹاپ سٹوری لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرو میرے صاحب موجود ہے خابر گومن صاحب خابر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا دونوں کا خابر صاحب کیا ایڈیشنز کر رہے ہیں آج شو میں اینکا میرے پاس تین انجسنگ سٹوریز ہیں پہلی سٹوری ہے وہ ہم ایک فیڈل بور آف ریبینوں کی ایفیشنسی کے بارے میں بتائیں گے کہ سرہ وہ آج کل وہ پرائیوٹ سیکٹر کو تو وہ کوشش کر رہے ہیں اس ٹیکس لینے کی انہیں گورنمنٹ سیکٹر کو بھی جو ہے اپنے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش شروع کر دی ہیں اور اس میں ایک بڑا انتہائی انوکھا واقعہ ہوئے کہ ایک ہاسپٹل کو انہیں سیلز ٹیکس کا نوٹیفیکیشن دیا ہے سلامباد کا بڑا ہاسپٹل اس کی تفصیل اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ہم اپنے ناظرین کو لے کے جائیں گے شیخ اپرا میں وہاں پہ ہانکور ہائیڈرو پروجیک ایک اڑائی عرب روپے کا پروجیک شروع ہوا وہ پہلا ٹیسٹ ہوا وہ جو پہلے ٹیسٹ نہیں وہ ریت کے گروندے کی طرح پورے کا پورا وہ پروجیک زمین بوس ہو گیا اس کے بارے میں کچھ انسائیڈ انفرمیشن اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے آخر میں اپنے ناظرین کو ہم وہاں پہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ کچھ چندے جو نئی چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے سہیل صاحب آپ کیا ایڈیشن کریں گے انیقا جہاں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستان سے شدت پسندی کے خاتمہ اور فرقہ واریت پر قابو پانے کے لیے قائم پاکستان مدرسہ ایڈیوکیشن کا گیارہ سال تک کوئی ایک اجلاس نہیں ہوا چیئرمین کا تقرر رہے سب نے کس طرح سے اس سے مزے اڑائے قوم کے لیے اور بچوں کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ حکومتی اخراجات اور بجٹ خسارہ نجی بینکوں کے لیے پور کشش منافع کا باعث بن چکا ہے جب اور اس کے ساتھ ذریع مبادلہ کے ذخائط میں کمی کی پیش نظر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے درامداد پر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کڑی شرائط آئیت کر دی ہیں کچھ مسنوات کی درامداد کے حوالے سے اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ نیب لاہور نے پنجاب کے اندر جو فرار سے متاثرین تھے ان کے انیس کروڑ پر زبط کرنے کی تیاری کر لی ہے پنجاب کے لوگوں کے پاس آخری موقع ہے کہ اپنی رقم نیب سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کے شو میں ا کل بھی بتایا تھا کہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے ایک انفرسٹنگ ڈاکیمنٹ بھی ہے لیکن اس سے پہلے چلیں گے فوجی عدالتوں کی طرف فوجی عدالتیں جیسے جیسے دہشت گردی بڑی نیشنل ایکشن پلان بنا اے پی اے سانے کے بعد اس کے بعد فوجی عدالتوں کا بننا ناغذیر تھا لیکن اس کی توسیح بھی اتنی ناغذیر تھی جتنا اس کا بننا تھا لیکن توسیح کے اندر ٹال بٹول سے کام لیا گیا اور اب تک فوجی عدالتیں فال نہیں ہو سکی اے پی سی ہوگی خاور صاحب کتنے معاملات کے اوپر اے پی سی ہوئی نیشنل ایکشن پلان جب بنا تب اے پی سی ہوئی کتنا کام ہوگی اس بارے میں اب اے پی سی میں کون سا تیر مار لیا جائے گا انہی کا پوری دنیا کے اندر لیڈرز جو ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دور اندیشی کرتے ہیں آگے کا سوچتے ہیں کہ آگے اس ملک کو اپنی قوم کو کیسے لے کے جانا ہے ہمارا ملک بدقسمتی سے پچھلے پندرہ سولہ سال سے دہشت کردی کی بدترین جنگ کے اندر انوال ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے مختلف حکومتیں مختلف اقدامات کرتی رہی ہیں دوہزار چودہ کے اندر اے پی ایس کا واقع ہوا اس کے بعد فوجی دالتیں بنانے کا ڈسین ہوا ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ تھی دو سال کے لیے وہ چلیں کام اچھا کیا انہوں نے اس کے بعد پھر یہ بجائے اس کے کہ ان کی جب مدد ختم ہوئی اسے پہلے کوئی ڈسین لے لیا جاتا انیشل فرسٹ ویک آف جانوری اس سال ان کی مدد ختم ہوگی اس سارے سوئے رہے اس کے بعد خیال آیا کہ ان کی مدد ختم ہوگی یہ کام دالتیں اچھا کری تھی ہمیں آگے ل کہ جانا چاہیے ان کو ان کا توسری کا معاملہ ہے اب اس پر صرف صرف اگر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ وہ سیاست ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا دو مہینے گزر گئے ہیں آپ نے ایک طرح سے زرداری صاحب پوری پوری قوم کو ایک طرح سے زرداری صاحب وہ اپنی سیاست کو دوبارہ زندے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر فضل الرحمان صاحب وہ اپنی جو ان کے ساتھ سیاست رنجش ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وہ اس کو نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے ایشو کے اوپر مکم ہے ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں کراچی کے اندر وہ وہاں سے ان مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کا جو ایک یہ اس کی دیوار کو استعمال کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم چھپ جائیں ہمیں کوئی تحریری جو گرانٹیز مل جائیں فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے کہ ہمیں عدالتوں کے نیچے ہمارے کیسز نہیں جائیں گے کال تو ایک ویڈیو بھی بڑی گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا در میٹنگز ہو رہی ہیں ابھی ایک فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے کہ وہ اے پی سی کال کر لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے ایک اپوزیشن بڑی پارٹی ہیں تو یہ گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایشوز حل کریں وہ کیوں بیٹھیں گے وہ تو رینجر سے ماملے کے پر کچھ نہیں کرتا ہے وہ یہاں اے پی سی کال کر لی ہے اچھا اس کے بعد فضل الرحمن صاحب وہ کس نکتے پیڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسلامی دہشتگردی ہے ہو رہی ہے اسلام کو استعمال کر کے اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ جو مسفدہ تھا اس میں سے نکال دیں کیونکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ میرے خیال میں روز روشن کی طرح بات تیہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مذہب کو استعمال کیا گیا ہے لوگوں کو برینواش کر کے سویسا بومر بنایا جاتا ہے نہیں کچھ ہو رہا میں نے دو سوال کی ہے دونوں کا مجھے جواب نہیں ملا ایک یہ پیپلز پارٹی کیوں کرے گی جبکہ وہ رینجرز کے معاملے کے اوپر خود کراچی کے اندر ٹال مٹول کا شکار ہے خود ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے عوام کو خطرے میں ڈال ہے تو وہ ان کی ساتھ کیونے گی کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے نیکہ کہ یہ حالی پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے لاہور کے اندر دماغے ہو رہے ہیں کراچی آلیڈی ہائی الیٹ پہ ہے باقی پورے ملک کے اندر جس طرح کے ایشوز لاہ اورڈر کے چل رہے ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی پیچھے نہیں ہٹ کوئی ریلیونس دون رہے ہیں ریلیونس یہ ہے کہ تھوڑی سی دکان چمکائیں گے پریس کانفرنسز ہوگی میٹنگز ہوگی میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہوگا کہ دیکھیں ہم کتنے کنسرن ہیں اس ملک کے لیے آہرکار یہ فیصلہ ہونے ہیں ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بتا دوں پوری دنیا کے اندر تھوڑی سی نا لوگ کو ہسٹری یاد جو میرے حال میں کروانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے نائن الیون ہوا پوری امریکل نیشن ایک سائے تلے کھڑی ہوگی کہ یس ہم نے آگے لے کے جانا ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے جو بھی ایکشن لیے ساتھے ساتھ چلے اس کے بعد بومبے اٹیک ہوا گو کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا لیکن انڈین سارے ایک جگہ پہ کٹے ہوگئے کہ جی ہاں ہمارے ملک کے اوپر اٹیک ہوئے اچھا اس کے بعد لاسٹ یئر فرانس کے اندر اٹیک ہوتا ہے اور پورے فرنس گورنمنٹ نے ان کی جو اپوزیشن پارٹی وہ سارے بالکل ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوگئے اور وہ اس ملک کے اندر سخت ترین قسم کے امرجنسی لاؤز جو ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے ہمارے ملک کے اندر حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم سیاست کریں اور ہمارے سیاست دانوں سے میرے خیال میں اس پہ کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اب آپ کا زمانہ تھا جب میڈیا نہیں تھا لوگوں کو انفرمیشن نہیں جاتی تھے اب پل پل کی انفرمیشن لوگ کے پاس جاری ہر بندے کے ہاتھ کے اندر سیل فون ہے ہر شخص کے ہاتھ کے اندر سیل فون ہے وہ اس کو پتا چل رہا ہے کہ کون کیا سیاست کھیل رہا ہے لہٰذا ان کو تھوڑا ساکتا ہے اکل سے کام لینا چاہیے یہ سوشل میڈیا کی ویڈیو کی تھوڑی زب میں نے پہلے بات کی ایمکی ایم کے رہنما کی ویڈیو ہے یہ کیا رویہ جو وفاقی حکومت کا اور پروینچل حکومت کا تھوڑا سا لیپس کر رہے ہیں تھوڑا سا لیک بہائنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ویڈیوز دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہے سب خیر خیدیت ہے اس ٹائپ کی ویڈیوز ایک کیا آپ سپیس دے رہے ہیں دوبارہ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے جب ظاہر سے بات ہے کہ آپ اس سنسیریٹی کا اس پنچولیٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر آپ خود لوپ ہولز کریٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایسی چیزیں پھر آپ کو دیکھنے کو دوبارہ ملتی ہیں میں گھمن صاحب سے اسی تنازوں میں سوال کرنا چاہوں گا گھمن صاحب جب ای پیس کا واقعہ ہوتا اس کے بعد فوجی عدالتوں کا جب معاملہ شروع ہوتا اس وقت بھی تفاقی رائے قائم نہیں ہو پا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ پرامیسٹر ہاؤس کے باہر کھڑے تھے پھر تمام سیاسی جماعتوں کے پرامیسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ کال کی گئی تھی آرمی چیف کو اس میٹنگ جنرل رہی شیف کو اس میٹنگ میں بیٹھنا پڑا تھا بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو تمام آسف زرداری صاحب ہی وہاں پہنچے تھے سب کے وہاں بڑے خدشات تھے سب کے خدشات دور کیے گئے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جب اس میٹنگ میں بیٹھے تھے تو مسلسل سٹک بھی ہلا رہے تھے اور اس دن تیہ تھا کہ آج اتفاقی رائے ہر صورت ہوگا تو کیا دوبارہ اتفاقی رائے کام کرنے کے لیے موجود آرمی چیف کو بھی کسی اجلاس کے اندر بیٹھنا پڑے گا چھڑی ہلاے بغیر کام نہیں ہوتا میں صرف شروع میں یہ کہا رہا ہے آپ کے جو لیڈران ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے تو لیڈ فرم دا فرنٹ تو لیڈ فرم دا فرنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں یہی جو ایشو ہے نا اب میں نے بتایا نا کہ صرف ایک سیاسی دکانداری چمکائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کی توسی ہونی ہے اور وہ ہونی ہے چند دن لگ جائیں گے ڈیلے ہو جائے گا لیکن وہ یہ نا کہ تھوڑا سا میڈیا لائنگ لائٹ میں آپ لوگ آ جائیں گے سیاست تھوڑی سی آپ کہہ لیں گے جس رہا زہداری صاحب تو آپ کو بتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پانامہ کے ایشو کے اوپر بلکل بیکگرونڈ میں جا چکی ہے وہ تھوڑی سی اپنی جو ہے نا ری امرجنس چاری ہے آپ فرمارے ملٹری کوٹس کی کا فیصلہ ہو چکا ہے توسی ہونی ہونی ہے تو پھر اے پی سی کا کیا فائدہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے نہ آپ خود اس کی توسی کر دیں خود ہی پی ای 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 لین کی گورنمنٹ کو کریڈٹ مل جائے گا سارا کے دیکھیں میں بار بار آپ کو جو چیز بتانے کی کوشش کروں صرف صرف سیاست ہو رہی ہے اگر تو یہاں تو کہہ دے نا کوئی پولٹیکل پارٹی کہہ دے ہم فوجی عدالتوں کے بلکل خلاف ہیں اور ہم ان کی توسی نہیں چاہتے یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ توسی نہیں چاہتے ہر بندہ وہی میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے انٹرس کو دیکھ رہا ہے مولانا فضول احمان صاحب کا انٹرس کیا ہے ان کی کانسیچونسی ہے مدرسہ بیس کانسیچونسی ہے اور مدرسہ بیس کانسیچونسی کے میں وہاں پہ چونکہ اس مصفدے کے اندر جو ایک چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ مذہب اور فرقے کی بنیاد پر بھی اگر جو دہشتگردی ہوگی تو ان کے جو کیسز ہے وہ بھی اس کے فوجی عدالتوں کے اندر ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے قانون سے نکال دیں اچھا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چونکہ موجودگی سینٹ میں بھی یہ سینٹ میں مجاریٹی پارٹی ہے میں تھوڑا سا بتاؤں اور نیشنل سمبلی کے اندر وہ میجر اپوزیشن پارٹی ہے وہ چاہ رہے ہیں ایک قومی سلامتی ایک سیکیورٹی کمیٹی بن جائے جو کہ اس کو اوبرویو کرے اچھی بات ہے وہاں پہ ان کو پریزنٹیشن مل جائے کہ وہ اپنا انٹرسوس میں دیکھ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ایم کیم جیساں میں نے پہلے بتایا کہ اکراسی کے اندر ان کے اپنے ایشیوز ہیں وہ وہاں پہ کچھ سیکیورٹیز چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ کبھی ادھر ہے لیکن یہ میں لین کا فائدہ کیا اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ خود کر رہے ہیں اور خود سارا کریڈٹ لے جائے سیاست ہی چمکانے کی باتیں بلکل کرنے کی ضرورت تھا اور یہ چار جنوری جب ان کے آخری لازٹ دے تھا پہلے دو سال کا جو ٹائم پورا ہونے تھا اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا اور بدکسنی سے یہ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے وہی اس کام جو سندھ میں چل رہا ہے وہ وفاق میں بھی چل رہا ہے جو رینجرز کے معاملے پر چل رہا ہے آج وہ ملٹری کوٹس کے معاملے پر چل رہا ہے یہاں قوم جو ہے دہشتگردی کا سامنا کر رہی ہے دہشتگردی میں اپنے جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی سیاستدان جو ہے سیاست چمکانے میں لگے ہوئے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے اور شہر سیاست یہ نہیں اسلام آباد کی بات کریں گے اور اسلام آباد کی سب سے بڑے ہسپتال پر انس کی تو اکثر اوقات وہ بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اب عجیب و غریب سا معاملہ ہوا خواہد صاحب یہ ایک سرکاری ہسپتال پر سیلز ٹیکس لگ سکتا ہے جو ایف بی آر کر رہی ہے یہ ڈاکٹر انیلا جاوید گندل صاحبہ ہیں ان کی طرف سے نوٹس ایشو ہوا ہے شوکاز نوٹس پیمز کی انتظامیاں کو آفیس آف دہ سیسنٹ کمیشنر ان لینڈ ریونیو کی طرف سے ویدھ ہولڈنگ زون یہ ریجنل ٹیکس آفیس اسلام آباد کی طرف سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو سیلز ٹیکس کے کچھ انہوں نے کلازز کوڈ کر کے کہا ہے کہ آپ نے کچھ ای فائلنگ نہیں کی تو انفیمیشن آپ کی طرف سے ہمیں چاہیے تھی وہ آپ نے نہیں دی وہ بلے ہو گیا لہٰذا ہمیں تیس ہزار اس کا جرمانہ پر کریں اب میری کچھ ذرائے سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں سیلز ٹیکس پر اس طرح کا نوٹس آئے اور قانونن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کسی وینڈر سے جو دوائیں بھی خریدتی ہے تو وہاں پہ بھی ان وینڈرز کو بھی سیلز ٹیکس ماف ہوتا ہے کیونکہ یہاں یہ ایک ہیلتھ کیئر پوائیڈنگ ایک فسیلیٹی ہے اور گورنمنٹ کا ہے اور بلکل ہولی سولی گورنمنٹ پہ ہے یہاں پہ کسی پرائیوٹ سیکٹر کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں ہے تو یہ بڑا عجیب و غریب کی رسم کا واقعہ ہے میرے خواہد میں ڈاکٹر ارشاد صاحب نئے ہمارے ایف بی آر کے چیرمن جب پچھلے دن کوٹ کے اندر پانامہ کیس میں بلایا گیا وہاں پہ تو وہ انہوں نے کہا جی ابھی تک میں کچھ نہیں کر پایا پانامہ جدلوں کے نام آیا ہے بار بار ججز صاحب نے پوچھا کہ وہ تو نام بہت عرصہ ہو گیا لوگ کے آئے کسی نے آپ کو بلا کے پوچھا کہ بھائی جن آپ کی باہر اتنی بڑی آفشور کمپنی اتنی بڑی بڑی پاپٹیز کیسے بن گئی لیکن وہ کہا ہم کریں گے لیکن یہاں پہ انہوں نے کر دیا ہے پیمز کو سیلس ریکٹ کے کچھ ایڈ کر کے انہوں نے کیا سویل صاحب کہ کیونکہ یہ فیلڈ ہے میں ان سے تھوڑی سی مدد چاہوں گا آپ نے سوال اٹھا اٹھا کے ایف بی آر کے چیرمنٹ ان کو جگہ دیا یہ سٹوری ہے کہ اس کا چکر کیا ہے کیونکہ وہ بچارے پیمز والے تو بڑے پریشان ہے کہ ہمیں تو کبھی اس سے پہلے اس سے اگر نوٹس نہیں آیا بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نے ایف بی آر کو جگہ ضرور دیا لیکن وہ غلط جگہ پر جا کر جا گئے ہیں حالت یہ ہے کہ ایفرٹ کیا کر رہے ہیں ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ایف بی آر نے کیا کرنے کا اپنے ٹیکس وصولیوں میں اضافہ کرنے ہے اور ڈاکومنٹیڈ اکانومی کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے لیے ریٹرن فائل کریں اس ابجیکٹیو کے لیے آپ نے یہ نوٹس جاری کر دے لیکن افسوس کن صورتحال یہ ہے وہ ادارہ جہاں سے آپ کو پتہ کہ ٹیکس ایگزمٹیڈ ہے اس نے صرف ریٹرن فائل نہیں کی اس کو آپ کو شوقاز نوٹس کر دیا وہ لوگ جن کے لسٹیں آپ کے پاس مجود ہیں جو کروڑوں پتی ہیں جو عربوں پتی ہیں جو ٹیکس نیٹ میں شامل ہی نہیں ہیں آپ کی اس آفیسر کو آپ کی اس ٹیم کو اپنی یہ انرجی یہ اپنا ٹائم ان لوگوں کو نوٹس سرب کر کے جاری کر کے ٹیکس وصولی کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی تاکہ قومی خزانے کے لیے جو آپ کا جمع وصولیوں کا محاصل کی وصولی ہیں اس میں اضافہ ہو حالت یہ ہے بائیس فروری کو پبلک کاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا چیرمین ایپی ایر وہاں پر موجود تھے وہاں پر یہ انکشاف ہوا دوستہ چار سالوں سے چھتر ارب روپے کی رقم ہے جو کہ مختلف کمپنیوں سے سیل ٹیکس کی مد میں ایف پی آر وصول کرنے میں ناکام رہا ہے ایف پی آر کو تیس امار تک کی محلت دی گئی ہے پی ایس اے کی جانب سے یہ وہ رقم ہے جس کے اوپر کوئی سٹے آرڈر نہیں ہوا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے لیکن ایف پی آر کے افسران کی آپ نیگلیجنس مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریکور نہیں کر پائے آپ وہاں پر نوٹس سرب کیجئے جہاں سے چھتر روپے وصول نہیں ہو پا رہے ایس ایسیو یہ ہے کہ ہسپیٹل ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کا ہسپیٹل ہے میں نے رات کو یہ سجاد خیدر خان صاحب ہے چیف کمیشنر انکرنڈ ایکس جن کے انرجیس ساری چیزیں فال کر دی ہیں انہوں نے بدقسمی سے میرا فون نہیں اٹھایا اٹھال لیتے ہیں شاید ان کا پوائنٹ آف یوز میں ڈال لیتے ہیں وجہ کیا ہے وائی ہسپیٹل وائی ہسپیٹل ہسپیٹل میں تو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں وہاں پہ تو گورنمنٹ کو جتنا سے زیادہ پیسہ اگر دے سکتے ہیں تو دے کیونکہ جہاں پہ پیمز کے حالات ہیں آپ کے سامنے تو ان سے بھی یہ جرمانہ مانگ رہے ہیں جرمانہ تو صرف تیس ہزار پہ کہ آپ نے ریٹرن فائل نہیں کیا چیرمین صاحب موجودہ گیا جب انہوں چار سنبھالا تمام فیلڈ آفیسز کو ہدایات دی گئیں کہ ٹیکس وصولیوں کے لیے بہترے کے لیے دامات کریں کسی کو نہیں چھوڑنا اب انہوں نے یہاں پر پھرتیاں دکھانا شروع کر دی یہ غلط جگہ پر آپ جا رہے ہیں جہاں سے اربوں پر وصول کر سکتے ہیں وہاں پر اپنا کوشش کیے میں تو پہلے بھی بولا صاحب آپ نے جگہ دیا ہے لیکن غلط جگہ پر جگہ دیا ذرا جا گئے تھا ایف بی آر کے چیئرمنن ان جگہ اوپر جہاں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں بھی کچھ عرصے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بڑے مشہور زمانہ ڈیزائنر کے پاس انکم ٹیکس لینے گئے ٹیکس لینے گئے تو ان کو بند کر دیا گیا یہ بھی ایک بڑا ایشو بنا تھا تو ایسے ایک معاملات ہوں گے جن کے بڑے بڑے لوگوں تک ہاتھ ہو یا رسائی ہو وہ بچ جائیں اور ایک ہسپتال جو گورنمنٹ ہسپتال جو پہلے ہی ہسپتالوں کی کمی ہے جو پہلے ہی برا حال ہے وہاں آپ سیلز ٹیکس ڈال دیں جی وہ غریب سی بات ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا کسی نے تو پھر زکاة کے پیسے ہو یا وہ حج والا آپ کو سکیم یاد ہوگا وہ کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے اب یہ پاکستان مدرسہ ایڈوکیشن کے لیے جو ہے بورڈ ہے گیارہ سال ہو گئے بھٹی صاحب کیا بنا چیئرمن کتنے کام کیے کیا ہوا مدرسہ ریفارم دھوئی یا نہیں ہوئی یہی تو سب سے بڑا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک پوائنٹ بھی تھا نکا کو پتا ہے کہ پاکستان گزرستہ پندرہ سے اٹھارہ سال کے دوران شدت پسندی اور دشتگردی کاروائیوں کو سلسلہ شروع ہوا دو ہزار ایک کے اندر پاکستان مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ قائم کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ شدت پسندی کا خاتمہ ہو اور طلبہ مدرسوں مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اصری تقاضوں کے مطابق بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور معاشر کے اندر ان کو ایک باز صلاحیت مسلمان اور پاکستانی بنایا جا سکے دو ہزار ایک سے تین تک ایک سو چھے مدارس نے یہاں پر ریسٹریشن کروائی اس کے ساتھ اس کے بعد اب آگے کام شروع اس کے بعد کیا ہوا آپ سن کر حیران ہوں گی وہی بیروکریٹ کسی وزارتوں کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں پاکستان مدرسہ بورڈ کو بھی تباہ کرنے کے لئے پیچھے نہیں رہے وزارت مذہبی امور کے دو ہزار تین کے اندر جو سیکٹی تھے وکیل احمد خان انہوں نے اضافی چارج حاصل کر لیا پاکستان مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کا کہ میں یہاں پر خدمات ساری انجام دوں گا میں یہاں پر اصلاحات کراؤں گا ملک بھر کے اندر چارج لینے کے بعد سرکاری گاڑی کا استعمال شروع ہوا پیٹرول استعمال شروع ہوا ٹی اے ڈی اے لینے شروع کر دیا ایک ان کے تین پہلا ان کا دور تھا تین ساڑھے تین سال کا ایک میٹنگ کال نہیں کی دو ہزار چار سے دو ہزار دو ہزار تین سے دو ہزار پندرہ کے دوران گیارہ سال کا عرصہ ہے چار چیئرمین رہے ان چار چیئرمین میں سے سات سال یہ سابق وفاقی سیکرٹی وکیر احمد خان چیئرمین رہے ایک میٹنگ انہوں نے پال نہیں کی بورٹ کی وکیل صاحب ویسے تو اچھی شورت کے ہیں ان کی شورت بہت اچھی ہے لیکن جہاں پہ انہوں نے ارکان کی ہے جو ابتدائی انکواری رپورٹ آئی ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوا کیا اس کے ساتھ اس کا تھوڑا ساہب کو میں بیکگرنڈ بتا دوں ایمیلی 2000 میں میں اس ٹائم ایڈوکیشن کور کیا کرتا تھا یو ایس ایڈ کا مجھے ملینز اف ڈالرز نہیں پتا ہے کہ وہ ایکزیکلی کتنی امون تھے وہ کافی بڑی امون تھی یہ مدرسہ رفارمز کے لیے پیسے دیئے گئے تھے جنرم شرف صاحب نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا یہ تب یہ سارا پروسس شروعا تھا پیسہ انہی کا بہت زیادہ اس مد میں آیا ہے لیکن آن گراؤن لگا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ بڑے دون دھڑکے سے پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح اس گورنمنٹ نے بھی کیا اس وقت کی گورنمنٹ جنرم شرف صاحب نے کیا کہ ہم مدرسوں کی مین سٹیمنگ کریں گے ان کو باقی جو ریگلر سکولنگ سسٹم اس کے مطابق لے کے آئیں گے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کو مولانا فضل الرحمن صاحب کی ضرورت پڑ گئی آپ نے ان کو لیڈر اف دا اپوزیشن بنایا پھر جنرم شرف صاحب نے چونکہ اپنی یونی فارم رکھنا تھا وہ سترمی ترمیم آپ کو یاد ہوگی وہ سترمی ترمیم کی سپورٹ کی مولانا فضل الرحمن صاحب نے تو سارے کا سارا جو وہ یہ پروجیکٹ تھا کیونکہ مولانا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ پروجیکٹ ہو یہ مدارس جو ہیں ان کی جو ان کے انڈر انفلنس سے باہر نکل جائیں وہ نہیں نکلنے دیئے گے اور پیسے کھاؤ پیو ساہ یہ اس طرح بیروکیٹ بگیل صاحب عام کوشش کریں گے کال ان کو لائن پر لینے کے انہوں نے کیوں ایسا کیا لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بیروکیٹ ہیں ہماری جو انتظامیاں ہیں وہ ہمیشہ حاضر رہتی ہے ان کو اس لیول کا پلٹی سائز کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پلٹی کل مانسیز کو سرف کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں تو یہ سروس ہو رہی ہے دوسری طرف چودری نصار صاحب نے بھی سحیل صاحب بڑی دفعہ مدرسوں کے بارے میں بات کی کئی نون ریجسٹر مدرسوں کو ایک طرح بند بھی کروایا ان کے اوپر ٹریک ڈاؤن بھی ہوا اگر یہ بورڈ پچھلے گیارہ سال میں کام کرتا تو آج جس پوائنٹ پر ہم کھڑے ہیں کیا ایسا ہوتا بلکل ایسا نہ ہوتا اور آج جس بات ہم روزانہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں شدت پسندی پنپتی ہے درشتگردی جنم لیتی ہے اس سوچ کو ختم کرنا تھا اس بہترین جو موڈل بنایا گیا تھا پاکستان مدرستہ ایڈیوکیشن بورڈ اس کا فریمورگ کیا تھا کہ مدارس کے اندر جو ان کے اپنے تین موڈل مدارس بنائے گئے تھے اسلامباد سکھر اور کراچی کے اندر وہاں پر لیبوٹریاں قائم کی گئیں وہاں پر اسادزہ کو بھرتی کیا جانا تھا کہ وہاں پر نہ صرف بچوں کو مذہبی تعلیم ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اثری تقاضوں کے مطابق بھی علوم حاصل کر سکیں ایک سو چھ مدارس نے شروع میں الہاق کیا جب انہوں نے ان کی کارکردی دیکھی تو ایک سو چھ کے ایک سو چھ ان سے انہوں نے اپنا الہاق ختم کر دیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اگر یہ کام کرتے تو آج جس صورتحال کا ہمیں سامنے کسی صورت نہ ہوتا وکیل احمد خان صاحب کے ہم بات کر رہے تھے پہلے انہوں نے اضافی چارج رکھا سارے تین سال جب ریٹائر ہو گئے وزارت مذہبی بور سے اس کے بعد دوبارہ انہوں نے آکے چار سال کے لیے خدمات سارے انجام دی پھر بھی ایک بورڈ میٹنگ کال نہیں کی اس گارے سال کے دوران چرونڑوں روپے کے خرجات ہوئے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے اوپر سب نے تی اے ڈی اے لی اے چیرمنوں نے پیٹرول استعمال کیا گاڑیوں کی مرمت تک کروائی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے لیکن کام ٹکے گئے آپ حیران بلکل نہیں ہوں اس لیے نہ ہوں کہ ایک بار پھر جو ہماری حکومت وقت ہے ان کو مولانا فضل الرحمن صاحب کی ضرورت ہے اور ان کی چونکہ آپ فوجی عدالتوں والا ایشو ہے نا اسی ویسے لٹکا ہوا ہے لیکن اس وقت اچھے چیرمنہ گایا ہوئے ہیں دہشتگردی آج جس حد تک پہنچ گئی ہے اس حد تک نہ پہنچتی اسی ٹائم پر اس سام کو کچل دیا جاتا یہ جو دہشتگردی کا سام پر تو اسی ٹائم پر یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی تھی لیکن تی اے ڈی اے کمانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی ادارہ دھون لیتے ہیں کام کرنے کے لیے سنا مشکل پڑتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے حکومتی خسارے کی اور اخراجات کی جہاں ہم اور آپ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بجٹ خسارہ ہوتا ہے ڈیفیسٹ میں جاتی ہیں چیزیں وہاں ایک طرف نجی بینکوں کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے یعنی ہم اور آپ مسئلے میں ہیں اور نجی بینک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کسے ہیں یعنی کہ یہ سب کے لیے بڑا پریشان کن تھا کہ پاکستان کی موشت اس طرح سے ترقی نہیں کر پا رہی پاکستان کے اندر کو نئے پروجیکٹس نہیں لگ رہے نئی سنت ہی نہیں لگ رہی لیکن ہمارے بینکس جو ہیں نجی بینکس ہیں وہ اربوں رویگا انہوں نے منافع کمارے ہیں وجہ کیا ہے جب اس کو ہم نے فردر جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کی وجوہات جانے کوشش کی تو پتا چلا کہ جو ہماری حکومت ہے ہمارے وزارت خزانہ ہے اس آگڈار صاحب ہیں جو ہمارے حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے بجٹ خسارہ کو پورا کرنے کے لیے ان کا مسلسل جو ریلائے ہے وہ نہ صرف بیرونی ملکوں سے ہم کرز حاصل کرتے رہے بلکہ گزشتہ دو سالوں کے دوران ہم نے اڈھائی ٹریلین ٹو پوائنٹ فائیو ٹریلین روپے کرز لیا بینکس سے اپنے پاکستان کے اندرائے بینکس کرز ہم نے کس طرح لیا اس کے نتیجے میں پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ اور ٹریری بانڈ ہم جاری کرتے رہے بینکس کرز سب سے یہ لکریٹیو سب کے لیے ان کے لیے پور کشش طریقہ تھا کہ حکومت آ رہی ہے حکومت کو آپ نے کرز دینا ہے سات سے نو پرسنٹ آپ کو منافع ملیں اس سے بڑھ کے اور کونسا اٹریکٹی بزنس ہو سکتا ہے سب نے حکومت کو بھرپور طریقے سے حکومت کو بھی کرز چاہیے تھا کرز دیا اور اگر سات پرسنٹ بھی ہم کم سے کم ایوریج لگائیں ٹو پوائنٹ فائیو ٹریلین کے لحاظ سے تو کوئی ڈیڑھ سو ارب روپے کا منافع بنتا ہے دو سالوں کے اندر انہوں نے منافع کمایا حکومت نے وہ کرز لے کے اپنے خرجات کیے لیکن وہ پیسہ جو بینکوں کو کرز دینا چاہیے تھا بیسیکلی جو جسے جی ڈی پی گروت با آپ کی بڑھتی ہے جس کے آپ کی معوشیت بہتر ہوتی ہے وہ یہ ہوتا کہ آپ انویٹیو آئیڈیاز کے لیے نئے بزنسز کے لیے دیتے مختری پروڈیکٹس کو فنانسنگ کرتے وہ نہیں کی گئی موڈیز نے اب ریسنٹلی جو اپنی ریٹنگ دیئے پاکستانی بینکوں کی ریٹنگ ان کو مستحقم قرار دیا ہے اسی بنیاد کی اوپر لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر اب اسنان سی پیک بن رہا ہے توانائی کے صورتحال بہتر ہوگی اس کے بعد مزید لوگ ان کی طرف جائیں گے بینک سے قرض حاصل کریں گے اس وقت صورتحال کچھ پریکٹیکلی بہتر ہوگی یعنی یہ ارٹیفیشل بہتر ہوئی ہے پریکٹیکلی اور آن گرام بعد میں بہتر ہوگی کل جب یہ خبر شپی تو ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ آج ہم کونسی سٹوریز کریں میں نے سویل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ موڈیز کہہ رہے ہیں آپ کے بینک بڑے مستحقم ہو رہے ہیں ملک کے اندر اگری کرچر سیکٹر نیگٹیف جا رہے ہیں سمال فارمرز حالت خراب سمال انڈسٹری حالت خراب آپ کے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پاورٹی لائن سے نیچے گرنا وہ زیادہ سے زیادہ لوگ گر رہے ہیں آپ کی خوراک کی کمی ملک کے اندر بڑھ رہی ہے بائنگ پاور جو عام انسان کی قوتیں خرید وہ ختم ہو رہی ہے تو یہ کونسا یہ کھلیا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ایک چیز کو مستحقم یہ آپ نے بتا دیا ہے بینکس کے لیے اسے زیادہ سیو انویسمنٹ نہیں ہو دی کہ کرزہ دیں حکومتے وقت کو ان سے انڈرسٹ لے لیں بات ختم آگے سننے جیے حالت موشید کے ابھی بھی بہت خراب ہے آپ سٹیٹ بینک نے ایک کل بہت بڑا بسیعہ لیا ہے انہوں نے موٹر ویکلز الیکٹریکل مسنوار موبائل فونز کاؤسومیٹکس میں پانچ ایسی اشیاء ہیں جن کی درامداد کی اوپر جو درامت کرنے کے طریقے کار تھا اس کی کڑی شرائط آئیت کر دی اگر آپ نے کچھ درامت کرنا ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ کیش آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے ہنڈر پرسنٹ کیش مارجن اگر آپ نے ہنڈر میلین ڈالر کی کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو ہنڈر میلین ڈالر لے کی آئیں گے پھر ہی آپ انپورٹ کر سکتے ہیں ادروائز نہیں کر سکتے کیونکہ قومی ذرہ مبادلہ کے خائر بڑے تیزی سے کم ہو رہے اس کو روکنے کے لیے آپ انیشیٹیز لینا شروع کر ایک آم شہری کو ایک آم شخص کو جب کسی بینک نے قرضہ دینا ہوتا ہے تو میٹھے میٹھے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ایسے ایسے کانٹریکٹ سامنے لائے جاتے ہیں جو کہ ایک آم شہری کا سر چکر آ جائیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اسی جال کے اندر پھس گئی جس کے اندر ایک آم شہری جو ہے وہ پھس جاتا ہے یعنی عوام بھی ویسے گورنمنٹ بھی ویسی کیا کریں بینک کی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اندر لیکن کریڈٹ ریٹنگ بینکوں کی انکریز ہو اور مایکرو ایکنومک سائی نہ ہو یہ ایک سوالیاں نشان ہے حکومت کی کارکتگی پر بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینئی کریں ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہمیں بجلی کی بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل پروجیکس کی بات کرتی ہے ہائیڈرو پروجیکس کی بات کرتی ہے سولر پروجیکس کی بات کرتی ہے ایک ہائیڈرو پروجیکس کو پکھا لیتے ہیں خانپور ہائیڈرو پروجیک کہتے ہیں کسی کی کوشش پر پانی پھر جانا یہاں واقعی میں پانی پھر گیا اور آن گراؤنڈ پریکٹیکلی پانی پھر گیا کہ جب جس ٹائم پر خاور صاحب ہونا یہ تھا کہ اس نے آپریشنل ہونا تھا اس پروجیکٹ میں ڈیسمبر دوہزار سترہ میں لیکن اس سے پہلے یہ تو کلاپس کر گیا کیا ہوا انی کا یہ اپر چناب کنال کے شہ پورا میں خانپور ہائیڈرو پروجیکٹ کی تعمیر ہو رہی تھی اس کے یہ ٹوٹل یہ اڑائی عرب روپے کا پروجیکٹ ہے اس کے جو سپل وے بنے پہلے اس کے بعد اس پہ پچی کروڑ کی لاغت ہے یہ سپل وے کیونکہ اس کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی ہائیڈرو پروجیکٹ کا اس کو ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے وہاں سے پانی گزارا چھتی سو کیوں سے پانی گزارا جب پانی گزارا تو بالکل اگر وہ ہمارے ناظرین کو ہمارے پروڈیسر صاحب دکھا سکیں وہ ویڈیو وہ بالکل ریت کے گروندے کی طرح وہ سارے کا سارے کا بیٹھ گیا اب ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب وہاں میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ ہو کیا رہا ہے انہوں نے کہا جی یہ پنجاب سپیڈ جانے ہمارے خادمی آلہ صاحب جانے اور چائنیز جانے کیونکہ درمیان میں پنجاب بیرو کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے چائنیز کی ڈیریکٹ جو ہے وہ ایکسس ہے چیف مینیسٹر آفیس تک اور چیف مینیسٹر آفیس وہاں سے ساری ڈیریکشنز آتی ہیں یہ پروپر حیرارکی ہوتی ہے کوئی پروپر حیرار اگر لاہور کے اندر کسی بھی گورنمنٹ آفیس میں جا کے بات کر لیں جہاں پہ چائنیز پروجیکٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ جو کنسرن بیرو کیسی ہے کنسرن ڈیپارٹمنٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے ساری جو جو ان کے جو بیلز ہیں کلیر ہوتے ہیں ڈیریکٹلی چیف مینیسٹر صاحب کی ڈیریکشنز ہیں کہ ان کے بیل نہیں رکیں گے ان کی ایگزیگیشن ساری کہ ساری جو پروڈیکٹس کی وہ چائنیز کرتے ہیں تو ان کی کوئی انسپیکشن نہیں ہے وہ تو سہیل صاحب وہ ان کو ٹیکس بھی نہیں دیا جائے گا نا جو ابھی ہم لوگوں کے بات کی کرتے ہیں اچھا یہ ہے کہ اب پروڈیکٹ اس پہ چیفنے سے صاحب کی انسپیکشن ٹیم جو ہے وہ انمیسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اس کا کیا ہوا لیکن اس کی تھوڑی سی میں ہسٹری بتا دوں سائنو ہائیڈرو ایک اور چائنی کمپنی ہے تربیلہ ڈیم کے وہاں پہ انسپیکشن اس کی ایکسینشن کا ایش ہوا وہ گر گیا اس کے بعد ہیڈ سلیمان کی ڈیوائیڈنگ لائن وہ ہوا وہ کلیپس کر گئی اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے بار بار واقعات ہو رہے ہیں کچھ میں بھی ایڈ کرتا ہوں لاہور کے اندر جو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ جو ایڈکیشن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار یہ اپنی گورنمنٹ کو اس کی چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ جناب اعالی یہ پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہو رہے اگر یہ پروجیکٹ کچھ سالوں کے چل بھی جائیں گے تو ایڈچلی یہ گر جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قولیٹی آف کنسٹرکشن ہے وہ نہیں ہو رہی مونیٹرنگ ہم کر نہیں پارے کیونکہ چائنیز جہاں پہ بھی اپنی ایک پروجیکٹ کی ایڈکیشن کر رہے ہیں وہاں پہ لوکل جو ایڈمیسریشن کی مونیٹنگ کرنے کی جاتی ہے دو آپ نے بتا دی ہے تیسرا یہ ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں سینو ہائیڈو جو چائنیز کمپنی ہے یہ مشرف اچھا یہ پروجیکٹ سائنو ٹیک کر رہی ہے چینیز چائنیز کمپنی کر رہی ہیں اسی نہیں کی وہ بھی سرکاری سائیڈی کمپنی یہ بھی نہیں کی سرکاری سائیڈی کمپنی ہے سینو ہائیڈو جو ایک اور چائنیز کمپنی ہے دو ہزار تین کے اندر بھتر میگا وارڈ دو ہزار تین سے شروع کے بارہ میں جاکا اس کو مکمل کی وہ منصوبہ چلنے کے پہلے دن سے آج بھی اس کی ٹربائن خراب ہے منصوبہ بند ہے کرو اربو روپے مالیت کا منصوبہ تب بند پڑا ہوا ہے اس کے بعد آپ آ جائیے سب سے بڑی مثال نندی پور نندی پورڈ ڈانگ فنگ نے بنایا مسائل کا اشکار ہو اربو روپے کا نسان جناہ ہائٹو پاور منصوبہ نقصان چینی کمپنی نے بنایا مالیت کی پوچھتے ہیں زرہ بریک لگائے نا ایدر سویل صاحب وہ عوام کو زرہ بریک دیں کہ اتنے سارے پروجیکٹس اگر اس طرح سے بلکل غلط ٹائپ کی کنسٹرکشن خراب ٹائپ کی کنسٹرکشن ہوگی تو پھر کیسے پاکستان کی جو انفرسٹرکچن کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے وہ کہاں جائیں گے مہارے ساتھ موجود ہے میاں محمود الرشید صاحب پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اپوزیشن نیڈر ہے پنجاب اسیبلی کے بہت شکریہ محمود الرشید صاحب آپ نے جوئن کیا آپ نے وہاں کا دورہ بھی کیا ہے وہاں کے ڈپٹی کمیشنر نے انکوائری کی بات بھی کر دیا ہے دسمبل 2017 میں اس کو اناؤگریٹ ہونا تھا اس کو کام کرنا تھا اس کا بھی ننڈی بور والا حال ہونے والا ہے کہ جی اناؤگریشن کی ڈیٹ آگئی کام نہیں ہو پائے گا مجھے بیلڈنگ تو آپ اس طرح سے بیٹھئے کہ لگتا ہے کہ ریت کی بنیו ہی تھی دیکھئے یہ سارا پاک نمبر کر مانے پر اس پر اکشن گیا ہے وہ اس لاؤ لوگ اور پڑا سپندر اس پر پیریاں لگایا ہے اس کی کوالٹی کو اسپارٹ ہو گیا ہے تو مطامنوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ سائٹ پہلے اس پر اکس پیلے تھی یہ سائٹ کی گئی ہے اور یہ سائٹ کی گئی ہے انہوں نے کہہ کہ یہ سائٹ کی گئی ہے اور اس کی سوائی کا سوٹ وہ بھی نہیں تھی یہ نیچے دلدل تھی اس جگہ کے اندر یہ نرم جگہ تھی اور یہاں پہ انہوں نے کنا دیا اور نہ سمیتا ہوں کہ عوام پر اونکہ سکتی کماری سے اس طرح تو عرب رکھیا جس پہ کئی سال کی یہ جہاں لگے ہوئے تھے تعمیر تو اس پہ تو یہ تحقیقات ایک سوپا لفظ ہے رخ سالہ کہ اس کو دینکاب ہانا چاہیے حضیر اللہ پہ جاہاں کسی طوانہ اس کے دعوے کرتے نہیں سکتے اور یہ کہتے نہیں سکتے کہ ایک پرپشن ہوتی ایک پائی آپ ساپت کرتے لیکن یہاں تو پوری کی پوری جو جس طرح سے وہ بیلنگ کری گیا پہلے دن کو پانی اس پر چھوڑا گیا آپ ہم دعویٰ کریں کہ ساید یہ ریس کی دیوارہ کھڑی کر کے اونکر اس پر سکتر یہ پناہ رہے تھے کہ وہ پہلے ہی دن جو فلو اس نے پانی کا ہوا ساری بیلنگ کی بیلنگ کی گارتی سب کچھ اس نے پہا گیا اس طرح پر خیال رکھنا ہے جہاں سپلوے ہے جہاں سے پانی گزرنا ہے اور فل پریشر سے گزرنا ہے اس کی کنسٹرکشن کا تو ویسی دہان رکھنا چاہیے لیکن اپوزیشن اس بارے میں آواز اٹھاتی ہے کیا پنجاب اسیمیلی میں اس کا کوئی سدباب ہوگا جس طرح سے اب بھی ہم بھی تھوڑے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وزیراعالہ صاحب اپنی مرضی سے تمام کام کرتے ہیں بیوروکراتک جتنی حیرارکی ہے اس کو بھی گروس کر کے اچھا رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پی اے سی کو وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں پروینشن سمبلی کے اندر تو وہاں پہ آپ کے اپ پاس یہاں پہ فیڈرل کے اندر تو پی اے سی کے بعد کافی پاورز ہیں لوگوں کو بلا لیتی ہیں تو آپ کوئی سور موٹر ایکشن لے لیتی ہیں تو آپ کوئی سور موٹر ایکشن لے کے نہیں بلا سکتے وہاں پہ جو کنسرن کمپنی ہیں یا ان کے کانٹیکٹرز کو پوچھیں تو سی ہو کہہ رہا ہے تو پیلنشل پرولک اکاونٹ ہم کسی ہی نہیں بلا سکتے بلکہ ہم تو سوہج میں ہم کسی دپارگمنٹ کو بلا نہیں سکتے کرپشن ہماری اکو کے سامنے جو آتی ہے میڈیا سے بسٹوز کرتا ہے جگہ جگہ سے ہم اس پرہ کے شواہد ملتے ہیں ان سے ہم اڈیٹر جنرل کو لیٹر لکھتے ہیں اڈیٹر جنرل یہ بھی لیٹر بہیچاتا ہے جن کو ہم دیکھنے کے جب ہوگا جنگ یا گوہنر کو بہیچیں گے ریپورٹ اور کبرنہ در سنسلی میں آئے گا جنگ یا گوہنر کو نہیں چاہتے یا آوائیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کملی میں آتی نہیں ہیں اس لئے کئی سالوں کے ان لوکل گورنمنٹ کی جو آرڈٹ ریپورٹ تھا دو سو عرب روپیہ کی اس میں بیضاب ہی ہیں وہ دوزار چودہ سے گوہنر کے پاس آئی گوہنر نے ادھر بیچی پائنر سیکٹی کو اور پائنر سیکٹی میں آگئے چیم پسٹے سے پاس کی اور وہ پاس دمائیں تبھی لیا میاں صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے ٹھیک اگر آپ پی اے سی کے اندر آپ کے پاس یہ اختیارات یہ پاورز نہیں ہیں تو پنجاب اسمبلی کے اندر کس موثر طریقے سے اس منصوبے کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اور پرسیڈنگ انیشیٹ کروا سکتے ہیں الٹی میٹلی پنجاب حکومت کا پیسہ لگا یہاں پر طریقہ انتوائے کار پنجاب اسمبلی میں ہم نے جمع کروا ہی گیا اس میں اور اس کے اوپر اسمبلی کا آئندہ اجلاس میں برپور اتجاز کریں گے اس کو ایسپوز کریں گے کہ یہ اندرین نگری چاپٹ رہا جی یہ ننکسور کی طرح ازور گاہ کا نفتار وہاں یہاں بھی دو سوہ دو اور افریقہ کم رقم نہیں ہے اور یہ جو انا دعوے کرتے رہتے ہیں اُٹھے سیدھے لیکن یہ سارا جو انا یہ مشکوک کام ہو رہا ہے سب سٹینڈرڈ ہو رہا ہے اچھا رشید صاحب وہ دیکھئے گا کہ لاہور کے اندر اورنج ٹیل بن رہی ہے کہیں وہ بھی نہ کہ ٹرین چلنے سے پہلے ہی وہ سارا پیچھے آگے پیچھے ہو جائے تو لوگوں کو تھوڑا سا وہاں پہ بھی اویر کریں کہ وہاں پہ بھی کام ٹھیک ہو رہا ہے اورنج ٹیل بن رہا ہے اورنج ٹیل بن رہا ہے ہم کے کمچن بات وہاں بھی درمہ دے رہے ہیں اورنج ٹوپر نیاز میں کے اوپر انہوں نے ایک رینڈم سار کو کل ہیں اس کو جب جیٹ کیا ہے وہ آئیلین ٹی اس کی سولہ میٹر میں لمبائی تھی ترسیفکیشن اینڈ ڈیزائن وہ گیارہ میٹر پر پائل انہوں نے کی ہے پانچ میٹر کی پائل جہاں پہ بھی سے زائد ہے اور اور کیا اس میں سے ٹھیکیتا ہم نے نیسپ آر کے اندینی نگل کے مہنے سے زائد کیا ہے یہ تو میں کہتا ہوں اس ٹیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہیں کرپشن مافیا اٹھایا ہوا ہے مطلب یہ جوورنف کس طرح سے یہاں پہ چڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہم درنا دے رہے ہیں نیاز میں سوپر ٹوپ میں دالی یا پرسوں یہ لاہور نے تمہارکی کی وجہ اس کو پوچپن کیا تھا یہ وہاں پر بھی کرپشن ہی کرپشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ دھولیاں بیٹر کی پائلیں جہاں ہونی چاہیئے تھی اور گیارہ بیٹر کی پائلیں ہونی ہیں ٹھیک اچھا میاں صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے بڑے بڑے دعوے کیے گا ہے کہ بجلی فوران آ جائے گی اور روشن پاکستان ہو جائے گا یہ دعوے تو دیفنیٹلی اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں وعدے تو موجود ہوتے ہیں لیکن جب عام عوام یہ دیکھیں کہ وہ پروجیکٹس جو کہ ان وعدوں کے لیے بنائے گئے وہ اس طرح پانی پانی ہو جائے تو پھر قصوروار کون کیا صرف پروونشل حکومت قصوروار ہے یا پھر وفاقی حکومت کو بھی اس کے اندر کوئی نا کوئی انکوائری کرنی چاہیے اور اگر کوئی انکوائری اس طرح کے نیشنل قوز ہے بجلی کی فراہمی روچیڈنگ ختم کرنا تو کیا آپ کو لگتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سوال کیا جائے گا کوئی جواب تلبی کی جائے گی پنجاب گورنمنٹ کی دیکھیں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ بالکل کلیپس کرنے کے لیے اور یہ نرد کا کام نہیں تھا جب یہ سارا کچھ پرا ہے مینٹی کرپسن پر کام بھی تھا یہ پنجاب کے اندر اس پرزم کی جاری ہے کہ فری قیلت پر اس کی چیلز لے وہ اپنے قیلت پر انکوائی کرو کرنے کے لیکن رجیر والا کیسان نے رجیر پنجاب کیسان میں کوئی جم نہیں باتا اور میں یہ سمیتروں کے اپنا آئینی جو رولہ وہ بھی اداع کرنے کے ادارے ناکام ہو چکے اور وہ اداعانہ طور پر اسے کوئی سوال کیا نہیں کر رہے میاں محمد رشید صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسے آپ نے جوائن کیا آپ انکوائی کی بات کریں بڑا سمپل سا پروجیکٹ ہے پن بجلی کی منصوبے ہوتے کس طرح سے اگر ایسی کوئی بلندر ہو جائے کیا ہوتا ہے کسی انکوائی کی ضرورت نہیں ہے معاہدہ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس ٹائم کے پر کمپلیٹ کرنے اگر اس کے کسی جگہ پر آپ کسی کولٹی کو انشور نہیں کر پاتے کولیپس کرتے ہیں ایمیجیٹلی ایگریمنٹ کی کلاوز ہوتی ہے پرفارمیس گرنٹی بینک گرنٹی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے آپ اس کو کیش کرواتے ہیں کیش کروانے کے بعد کمپنی کو بلیک لس کرتے ہیں اس کو پاکستان سے آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کے یاد ہے پہلے بھی اس طرح کی اگر آپ کی کیش نہیں کی نہیں وہ اندی پور کی ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا انکواری کی ضرورت نہیں ہے جب کمپنی ایک ناکام ہو گئی ہے آپ نے اس کے اوپر جرمانہ آئیت کریں اس سے نقصان ریکور کریں اور دوسری کسی کمپنی کنٹریکٹ دے کے اس کو مکنندی پور کے پر کچھ نہیں کیا گیا چینیز کمپنی کا پاکستان کے اندر بڑا عالمی ہے بن چکے جو منصوبہ مکمل کرنے جاتی ہیں ٹائم پر نہیں ہوتا اس کا میاد دیوتا گمہ سب ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا چینیوں کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے دیکھیں چائنہ نے اگر امریکہ میں جائیں آپ وہاں پہ چینی مسلمات بڑی کوالٹی کے ملیں گی چین دنیا کے کونسی چیز نہیں بنا رہا دنیا کے سب سے بڑے بڑے ڈیمز چائنہ کے اندر بنے ہوئے وجہ کیا ہے کہا یہ جاتا ہے جو بھی یہاں سے بزنس ان پاکستان جاتا ہے کہ چائنہ کے اندر جائیں آپ کو ایک چیز ہر کوالٹی میں آپ انہیں کہیں کہ ہم اس کوالٹی پہ جائیں آپ کو بنا کے دیں گے وہ کہتے ہیں جو پاکستان کے اندر منصوبوں کے اندر وہ میار فالو نہیں کیا جاتا کمپنی کے صلاحیت ضرور ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ جب نیگوسیشن کرتے ہیں یا لیجلی ان سے کچھ کمپنسیشن یا کوئی بینیفیٹ حاصل کرنے کے کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ میار کم کر کے چیزوں کو چلانے کے کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پرائمسیشن صاحب اپنے چھوڑے بائی چیم منسٹر پنجاب شہباز شریف کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کام کیا جاتا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے حلاف ایکشن نے کمال کرتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں یہ بھی اس میں کوئی راکٹ سائنس انوال نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو منیٹرنگ جو سسٹم ہے اب امریکہ کے اندر آپ بات کر کے ان کے جو قولٹی کنٹرول کے ادارے ہیں وہ ایسی سب سٹینڈرڈ چیزیں نہیں آنے دیں گے یہ سائنو ہائیڈرو یہ سائنو ٹاک یہ ساری کمپنیز یہ آپ گوگل کر رہے ہیں آپ کو وہاں پہ پتہ ہے کہ چائنہ کے اندر جو وہاں پہ ان کی کیا سٹیچر ہے کیا سٹینک ہے ملک کے اندر تو ایشو سیمپلس ہے جب حکومت وقت اس میں ویل نہیں ہوگی وہ نہیں چاہے گی کہ یہ اس طرح کام ہوں تو نہیں ہوگا اس کی نویت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کس کی ہے نون لیگ کی پرونیشنل گورنمنٹ کس کی ہے نون لیگ کی وہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ ان کا جو مین سٹے ہے نون لیگ کا وہ ہر جگہ جو اپنے جنڈے لگا رہے ہیں بڑے بڑے عربوں کی تعداد میں انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ جو ایشو کرتے ہیں وہ سب سے بڑی تصویر وہاں پہ چھپتی ہے شباز شریف صاحب کی آپ نے پنجاب سپیڈ کا آپ نے کئی دفعہ اس پر پروگرام کی ہے اس کی وجہ یہ کہ پنجاب کے اندر جس لیول کی پرفارمنس ہو رہی ہے جس لیول کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں پاکستان کے کسی صوبے کے اندر نہیں ہو رہے ہیں تو کیسے اس کو پیسن کریں گے یہ ایک وجہ نہیں بنائی جا سکتی کہ پی ایم ایل این کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تو پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب گورنمنٹ میں ہے اور اس لیے کوئی سوال نہیں اٹھائے گا سوال یہاں گورنمنٹ کی بات ہے فیڈرل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سپریٹ ہے چاہے ایک سیاسی جماعت کی اور بات کریں گے اکاونٹیبلیٹی کی تو اکاونٹیبلیٹی جب کرنے کی باری آتی ہے تو میرے آپ کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن اب ایک نیا سوال اٹھائے اس کے بارے میں میں نے کل بھی جاتے جاتے شو میں بولا تھا کہ ایک ایسا نوٹیفکیشن جس میں کوئی تاریخ نہیں ہے ایک ایسا نوٹیفکیشن جس کی ڈیڈ لائن کا پتہ ہی نہیں ہے اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں آ کے اپنے چیک لے لیں ایک تو یہ چیکس کون سے ہے بھٹیزہ لیے تو بتائیں انہی کا یہ پوری دستاویز ہمارے پاس مجود ہے نیب لہور جس نے اٹھارہ فراوڈ کے مختلف کیسز کے اندر دو ہزارہ چھ سو نو متاثرین جس کے اوپر نیب نے کاروائی کی تھی اس کو آرسٹ کیا تھا بعد میں وہ اس کو چلا رہے تو ان کی ریتھ ہو گئی تھی لیکن نیب ان سے پیسہ ریکاور کر چکا تھا وہ پیسہ نیب کے پاس مجود ہے لوگوں کو اس وقت لوگوں کو بتایا گیا کہ جو جو متاثرین ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت ہے آ کے اپنے کلیم نیب میں جمع کروائیں دو ہزار چھ سو نو لوگوں نے اٹھارہ مختلف فراوڈ کے کیسز کے اندر نیب لاہور میں اپنے کلیم جمع کروائے کلیم جمع ہونے کے بعد ان کے پی آرڈر چیک بن گئے پی آرڈر جب چیک بن گئے اب کوئی نیب ایسا طریقہ کار کر رہا ہے گزشتہ ڈیڑھ سال سے کہ لوگوں کو انٹی میٹ نہیں ہو پا رہا پنجاب کے دو ہزار چھ سو نو لوگوں کو کہ ان کے چیک ریڈی ہیں وہ ان کی رقم جو لوٹی گئی تھی وہ اب ان کو واپس ملنے جا رہے ہیں اچھارے جا نہیں پا رہے نیب یہ بقول کہ ہم نے لوگوں کو محور سے خطوط لکھے کوئی آ نہیں رہا اب جو پوری ہمارے پاس وہ جو لسٹ محصول ہوئی یہ دو ہزار چھ سو نو متاثرین کی میں خود ان کو دیکھ کے حران ہو گیا کہ دو ہزار پندرہ کا چیک بناو اور کوئی لینے حاصل نہیں کرنے جا رہا اب انہوں نے ایک نوٹس نیب لاہور کی جانے سے اشیو ہے بڑا وے قسم کا ہے اس میں کہا گیا ہے جو کہ دس فروری ایک ہوا ایک ماہ کا ٹائم بتایا گیا ہے ایک ماہ کا ٹائم ہے آپ کے پاس یہ متاثرین آ کر اپنا چیک کولیکٹ کر لیں ادرہوائی یہ چیک کینسل کر دی جائیں گے دوسری الفاظ میں یہ رقم کتنی ہے انیس کروڑ روپے کی رقم ہے اگر یہ متاثرین آئندہ ایک ماہ کے دوران ان تک پہنچ کر یہ چیک انہوں نے حاصل نہ کیے انیس کروڑ روپے نیاب ضبط کر لے گا میں ایک اس کا پرسنل ارکاؤنڈ آپ کو بتا دوں آپ کی سٹوڑی اور زیادہ اس میں نکھا رہا جائے گا ڈبل شاہ میرے گاؤں سے اس کا تعلق ہے تو مین افیکٹریز جو ہیں وہ ہمارے ڈسک سیال کو تحصیل سمجھ جائے با سنیں کہیں کہ لاہور کا روپ کر لیں میری بات تو سنیں نا لوگ بیچارے لاہور کے چکر لگا لگا کے جوتے چھٹھا چھٹھا کے لوگ بہت پریشان ہیں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جو وہاں سے لوگ ہمیں کال نہیں کرتے کہ آپ پلیز آپ اس اسیو کو ہائیلیٹ کریں یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کی وہاں پہ ہر ہفتے لوگ جا رہے ہیں ہر مہینے جا رہے ہیں جن کے لوگ پیسے اب شریف لوگ لوگوں تو نہیں پتا تھا یہ سید فیملی کے ساتھ ان کا تعلق تھا سید سب تراصل گلانی کے سید تصور سے ان گلانی ہے اور یہ تھا کیونکہ لوگ ان کو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں رول ایڈیا کے اندر لوگ فالو کرتے ہیں سید فیملی کو ٹرسٹ ہوتا ہے ایک لیول آف ٹرس اس لیول کو ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو غلط بات بتائیں گے اب انہوں نے ان کو ایک کام کی پیشے لگایا ہے کہ جی بلکل ہم ایک حلال پیسہ کمارے ہیں حلال طریقے سے آپ کو پیسے ملیں گے اب جس بندے کو کسی بھی انسان کو اگر دو مینے کے بعد اس کا پیسہ ڈبل ہو کے ملے گا اس کو یہ بھی پورا یقین ہوگا کامل یقین ہوگا حلال طریقے سے ملے گی لوگوں نے انیکہ وہاں پہ اپنی جائداتیں زمینیں کاروبار بینسیں سب کچھ بیچ باج کے لوگوں نے وہاں پہ پیسہ انویس کر دیا ہم اپنی اس پروگرام کے پرسک سے لوگوں کہہ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں لیکن یہ نیب وہاں بات کر رہے ہیں اس میں کلیر کر دیا پوری میں کہوں گا کہ دو نمبری کر رہے ہیں لیکن آپ جو ترجمان نیب نے جس ڈیٹ کی مجھے کنفرم کیا میرے مطابق ایک میرے کا جو ٹائم اس میں تو کہیں منشن نہیں ہے جو میرے مطابق ٹائم تھا وہ ٹائم دس مارچ کو مکمل ہو رہا تھا لیکن ترجمان نیب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تیس مارچ تک متاثرین اپنے چیکس جا کے نیب لاہور سے حاصل کر سکتے ہیں لوگ جائیں جنہیں نہ ملیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہم بھی شاید دوبارہ اس مسئلے کو حلکل کر چھیک ہے فالو اپ کر سکتے ہیں دیفنیٹی کر سکتے ہیں لیکن نیب اگر آپ ایک نوٹس بھیج رہے ہیں اس کے اندر کم از کم تاریخ تو لگ دیں لوگوں کو یہ تو پتا ہو اور جب متاثرین کا پوچھنا تھا اس نائن پر سارے متاثرین کو خط پہنچ گئے جب پیسے لینے کی باری آئی پیسے دینے کی باری آئی آپ کی طرف سے تو پھر متاثرین کو خط نہیں پہنچ رہا بڑی عجیب سی بات ہے لیکن اگلے ٹاپک پہ پڑھیں گے اور ایک اچھی خبر وہ یہ کے پی کے اندر صحت کے شعبے کے اندر بہتری آ رہی ہے اور ایک ڈینے لیب جو ہے تیسری ملک کی ڈینے لیب خاور صاحب جو کیا آپ کھل گئی بلکل یہ اچھی خبر ہے جو گورنمنٹ اچھا کام کرے گی میرے شرح ملکہ ضرور ہائی لیٹ کرنا چاہیے اور حصوصاً تعلیم اور صحت کے سیکٹرز کے اندر جو بھی کام کرے گا اور ہمارے ملک میں کیونکہ ان کی بہت اچھے ضرورت ہے یہ اب کے بھی حکومت نے ڈینے لیب وہاں پہ بنا دیا ہے اس سے پہلے اسلامباد لاہور میں تھی اب کوئی بھی ملک کے اندر کوئی اس کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو تھی اس لئے اس کو لاہور باگنا پڑتا یا اسلامباد کی طرف آنا پڑتا تھا اچھا اس کے ساتھ ساتھ کوہارٹ جو ہسپیٹل اس کو کیٹیگری اے میں ڈال دیا گیا ہے کیٹیگری اے کا اب ہر قسم کی وہ جو کہہ کہ وہاں پہ ساری ٹیٹمنٹ اویلیبل ہوگی حیبر ٹیچنگ ہسپیٹل کے اندر ایک سپیشل جو ہے وہاں پہ ریڈ کی ہڈیس پینل کا اور دماغی امراض کے لیے ایک فل فلیج وارڈ یہ بھی ایک یونیک ہے وہاں پہ ایسی فسیلٹی اویلیبل نہیں تھی تو ریفارمز کافی اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ خیبر پختونخواہ میں پاکستان طریقے انصاف آپ کو بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے لیکن وہاں پہ کوشش آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ لوگوں سے بات کریں گرل ایریا کے اندر شہروں کے اندر ایک کوشش آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ چیز ہے ایک ایسیمپل کوٹ کرنے جگہ کافی امپروومنٹ ہے ڈی اے اسمیل خان کی میرے جاننے والے آپ کے بھی جاننے والے ہمارے دوست سناولہ صاحب ان کی والدہ کو خیدنی کے مسائل ہوئے وہاں پر ان کا ہونا تھا ڈیلیسیز ہونا تھا وہ وہاں جا کر حیران رہ گئے جس میار کا ڈیلیسیز وہاں پر کیا گیا جس بہتر طریقے کے ساتھ ان سے پیش آئے گیا بڑا امپریسیو تھا تو وہاں پر کافی امپروومنٹ ہے چلیے سویل صاحب بہت شکریہ کافی صاحب بہت شکریہ یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے صحت اور تعلیم کے شعبے کے حوالے سے ہم لوگ اگر سے بات اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ کام شہری کا مسئلہ ہے اور یہ کام شہری کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تب تک پھر جمہوریت اپنا اصل رنگ نہیں دیکھا پائے گی ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیدبائج ضرور دیجئے گا پاک خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ